سب سے پہلے امام زمان نور مولانا شاہ کریم ورزیلی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھئیے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کو دین کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے تین طریقے بتائے ہیں کہ ان تین طریقوں میں سے جو طریقہ جس طبقے کی لوگوں کے ساتھ بہتر ہو ان کے ساتھ اس طریقے سے بات کر یہ تین طریقے ہیں کہ ادعو الہ صبیل ربی کا بالحکمت والموعزت الحسنت وجادلہم باللتی ہی احسن لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت سے یعنی وزڈم سے بلا اچھی اچھی نصیحت کر کے بلا یا پھر بحث کر کے جہاں ضرورت ہو مگر اس طریقے سے بحث کرنا جو بہت ڈیسینٹ ہو جو بہت اچھا اور بہت خوبصورت ہو یہ تین طریقے جو بتائے گئے ہیں یہ تین طریقے کے لوگوں کے واسطے ہیں جو اپنے اپنی سمجھ کے مطابق اپنے اپنے لیول پر ہوتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق یا اپنے ایمان کے مطابق حکمت ہمیشہ اہل علم اور اہل دانش کے لیے استعمال ہوتا ہے اقل مندوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ اقل مندوں کو اشارہ کافی ہے جو سمجھدار ہیں جو اقل مند ہیں ان کے ساتھ آپ کچھ مذہب کی دیپ باتیں یا مذہب کے ڈیپت یا مذہب کی جو تعویل ہے باطنی حقائق ہے آپ اس بنیان سے بات کریں اشارے سے ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس طرح گناہوں میں آپ دیکھیں گے پندیتوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو جو پندیت عوید پران اے پندیتوں دیکھو اپنی کتابوں میں دیکھو تو پندیت کو زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی چند سوالات پوچھ لو پندیت پڑھا لکھا ہے جاتا ہے دوسری طبقے کے لوگ ہیں جو سادہ دل لوگ ہوتے ہیں اہل ایمان بھی ہوتے ہیں زیادہ سوالات میں زیادہ جھمیلے میں نہیں پڑتے ہیں صاف ستری زرخے زمین کی طرح ہوتے ہیں جس پہ آپ تھوڑا سا پانی ڈال دو تھوڑی سی بارش گر جائے تو اس میں زرخیزی آ جاتی ہے اس میں ہریالی آ جاتی ہے تو دوسرا طریقہ ہے موئزت الحسنا اچھے اچھے واز کے ذریعے سے اچھی اچھی باتوں کے ذریعے سے اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے اور ان کو اتنا کافی ہو جاتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا أَحْسَنُ اور بحث کرو کہ بحث وہ بحث جو بہترین ہو احسن طریقے سے بحث کرو بحث کی ضرورت کس کو پڑتی ہے جو زمین زرخیز ہوتی ہے تھوڑے سے پانی سے گزارہ ہو جاتا ہے مگر کچھ زمین پتھریلی ہوتی ہے اندر پتھر پڑے ہوتے ہیں جھاڑیاں پڑی ہوتی ہے حل چلانا پڑتا ہے پتھروں کو ہٹانا پڑتا ہے سخت مٹی کو توڑنا پڑتا ہے جھاڑیوں کو ہٹانا پڑتا ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں بڑے الجنے ہوتی ہیں ان کے پاس بڑے سوالات ہوتے ہیں ان کے بہت شکوک ہوتے ہیں شبہات ہوتے ہیں تو ان کو ایک ایک کو چنچن کر نکالنا پڑتا ہے تو ان کے ساتھ کبھی بحث مباحثے کے بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو دین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اددین نصیحہ دین جو ہے وہ نصیحت کی بات دین کا کام یہ ہے کہ اچھی اچھی باتیں اور اچھی اچھی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کے دل کی زمین کی آبیاری کریں دل کی زمین کو آباد رکھیں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف میں اشار دیکھا حضرت لقمان اپنے بیٹے کو چند باتیں بتاتے ہیں جو کچھ باتیں بتاتے ہیں ہم آگے تھوڑی تفصیلے میں لائیں گے اس کو مگر یہاں جو اللہ اللہ نے استعمال فرمایا کہ وہ اس قان لقمان لبنہی وہو یعزہ اور جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اس کو واز کر رہا تھا یعنی جبکہ وہ اس کو جس طرح ہم واز کہتے ہیں واز بھی نصیحت ہے یہ قرآنی لفظ ہے جب وہ اس کو واز سنا رہا تھا یعنی جب وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا اور اس نصیحت میں بہت سارے چیزیں ہیں ان میں سے چند چیزیں ہم آگے دیکھیں گے ضرور لیکن آج ہم اپنے اس محفل میں روحانی مجلس میں ہم ہمارے پیروکی تعلیمات میں سے ایک بہت ہی سادہ سا چھوٹا سا گنان جو عام طور پر ہم سنتے ہیں اس جماعت میں ہم یقیناً ہفتے میں ایک دو دفعہ وہ گنان ضرور سنتے ہیں بہت کومن ہے اس میں علم و حکمت کی نظر سے ہمارے دائیوں نے ہمارے پیروں نے پیر حسن قویردین نے اتنے خوبصورتی اس کے ساتھ چند تعلیمات دی ہیں ان کو آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے ہمیں پتہ چلے گا ہم یہ گنان سنتے روزانہ ہے مگر کاش کہ ہم اس میں موجود جو حکمتیں ہیں جو تعلیمات ہیں ترجمہ ہے اس کو سمجھ پاتے اور ترجمہ کے ساتھ ساتھ جو تعلیم موجود ہے اس تعلیم کو بھی سمجھ پاتے تو ہمیں معلوم ہوتا کہ کتنی گہرائی سے اس میں تعلیمات دی گئی ہے اور وہ گنان ہے مومن من ام جان جو جی تمہ کائنو مکرشو ابھی مان دے صبح کا چوگڑیا ہے اور گھٹوات کا کھڑا گنان بھی ہے اس طرح میری میری تے بندو شوں کرے رہے لو اسی طرز پہ اور اسی سیٹ اپ کے ساتھ گیارہ پارٹ کے یہ دونوں گنان ہے آج یہ مومن من ام جان جو جی کی تعلیمات میں سے کچھ ہیر جواہرات اور موتی انشاءاللہ اپنے ساتھ لے کر جانے کی کوشش کریں گی فرماتے ہیں مومن من ام جان جو جی تمہ کائنو مکرشو ابھی مان دے اے مومنوں اپنے دل میں یہ بات سمجھ لو کہ تم جسم کی بڑائی نہیں کرنا کائنو مکرشو ابھی مان دے کرنا اللہ کو انسان کی برائیاں تو ویسے پسند نہیں ہے مگر انسان کی نادانیوں اور انسان کی برائیوں میں سے ایک ایسی برائی جو اللہ بالکل برداشت نہیں کرتا ہے وہ گھمند ہے بڑائی تکبر پرائی اور وہ بھی کس پر جسم پر ابھی ابھی ہم نے گناہ سنا بھائیو بھرمے نہ بھولیے بھیرا نہ بھولیے سمجھو ستگرنی وان کائا کرو جھوپڑو کائا مدورے مصان بھائیو کائا مدورے مصان مد بھول جاؤ اس جسم پر کیا بڑائی کرتے ہو کائا گندی گوبری کائا میلی صدا کائا ونسے نے سڑے کائا بھنڈی گندھائے اتنی تفصیل سے اور اتنے دو ٹوک الفاظ میں کھلے طور پر اس گناہ میں پھر ستگرنیو نے کائا ہماری بوڈی کو کھول کے رکھا ہے کہ وہ سارے پار تو یہاں ہم بول بھی نہیں سکتے وہ تو ہم سب یہاں بول بھی نہیں سکتے ایک سوال صرف پوچھائے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری پیدائش کیسے ہوئی ہے تم اپنی تخلیق کے پروسس کو اگر سوچو گوھر کرنے جاؤ تو تمہیں تمہاری اپنی تخلیق کے بارے میں گھن آئے گی اوپج اینی وچارتا آوے اکراٹو جوئی کہ اس کے ہماری پیدائش کے پروسسس کو سوچنے سے خود ہمیں الٹی آنے لگتی ہے کہ ہم ایسے بنے ہیں مگر ہے دے ہی نے جہوں ہوں کری مانتا تے تو دیکھی تھا اند اس باڈی کے اس کے وجہ سے تم اپنے آپ کو اتنا میمے کر رہے ہو اتنا گھمن کر رہے ہو اللہ نے فرمایا خلق الانسان دعیفا انسان کو میں نے کمزور بنایا ہے پیدائش سے پہلے سے لے کے تو ہم مہتاج ہیں پیدا ہونے کے لئے بھی مہتاج ہیں پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو سنبھلنے کی عمر تک پہنچنے تک اتنی چیزوں کے مہتاج ہیں اس کے بعد بھی زندگی میں ایک کے قدم پر ہم لوگوں کے مہتاج ہیں کس بات کے بڑھائی ہے اور جب عمر بڑی ہو جاتے پھر بچے کی طرح مہتاج ہوتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے دم پورے ہونے کے بعد ہمیں نہلا دھلا کے ساتھ سترے کپڑے پہنا کر قبر تک پہنچانے کے لئے بھی ہم مدد کے مہتاج ہیں تب بھی ہم مدد کے مہتاج ہیں کس بات کی بڑھائی کرتے ہیں کائیہ پہ بڑھائی کرتے ہیں باڈی پہ بڑھائی کرتے ہیں کیا اللہ فرحات ہے کہ اس میں تمہارے لئے بڑھائی کرنے جیسا ہے کیا آجیز رہو جھک کے رہو وہ کہتے ہیں جب بھی بڑھائی کرنے کا جسم پہ بڑھائی کرنے کا تب بھی شیطان تمہیں اندر سے اکسانے لگے تو ایک چکر قبرستان کم مار کے آنا ایک چکر شمشان گھاڑ پہ جا کر آنا تمہیں سب پتا چل جائے گا آج کل قبرستان کی ہماری ویزٹ ویسے بھی کافی کم ہو گئی ہے اس لئے شاید موت کا ڈر ہمارے دل پر سے کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے کیسے جگہوں پہ جانے سے کبھی کبھی ہمیں تھوڑی سے عبرت حاصل ہوتی ہے بیماروں کو کبھی دیکھنے جائے بڑی عمر کے لوگوں کو جہاں ان کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا جہاں ان کو رکھا جاتا ہے کبھی ان کی بھی ویزٹ کرے تو ہمیں پتا چلتا ہے ہم سب اسی راستے پہ چلنے والے ہیں سب اسی راستے پہ چلنے والے ہیں چلنتے لقشمی چلنتے پران چلنتے روپ دھن جوبن سب چلے جائیں گے جان چلی جائے گی پیسے چلے جائیں گے یہ روپ یہ رنگ رنگت تمہاری یہ جوانی سب چیز قتم ہونے والی ہے چلنتے چالا سروے سنسار کیرا سب چیز چلے جائے گی دھرم تو رہش نیچل ایک دھرم ہے مذہب ہے جو رہنے والا اس لئے ہم سے کہا گیا جھک کے رہو اپنی بڑائی نہیں کرو اس دنیا میں سب سے پہلی پہلی جو بڑائی جو برائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ایک فرشتہ بھی اللہ کی لانت کا مصدق ہو گیا اس نے صرف ایک لفظ استعمال کیا تھا جو اللہ کو پسند نہیں آیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تمام فرشتوں کو کہ آدم کی آگے سجدہ کرو تو ایک اڑ گیا میں تو نہیں کرتا سب نے کیا مگر ایک نے منع کیا ابھی منع کرنے کا تمہارے پاس کوئی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور جس کے لئے میں تجھے حکم دے رہا ہوں اس کے سامنے جگ جا تو تجھے کیا پرابلم ہے اس نے کہا میں اس سے اچھا ہوں کیا بولا اس نے میں اور اس میں سے لے کر آج تک ہم خوار ہوتے جا رہے ہیں ساری انسانیت کو دکھی کر کے رکھا ہے اس ایک میں اور ہم سب میں میں ڈال دیا اس نے سب میں میں ڈال دیا میں نہ جو میں نہ کہے تو سب کے من کو بھائے دیکھیں لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی کتنی حکمت لے لیتے ہیں میں نہ پہ پرندہ ہے میں نہ ایک پرندے کا نام ہے میں نہ جو میں نہ کہے تو سب کے من کو بھائے میں نہ جب کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں اس کا نام ہی یہ ہے کہ میں کچھ نہیں میں نہ تو سب کے من کو بھائے بکری بکری جو میں میں کرے تو گلے چھوٹی پھرائے وہ جو میں میں کرتی ہے بکری اس کے گلے پہ چھوٹی چل جاتی ہے تو کہا میں سے دور رہو نہیں کچھ ہوشو تو سروے کچھ تھاشو ایوہ سروے کچھ صاحب جیندے بھاوے کچھ نہیں ہوگے تو خود بہت کچھ بن جاؤگے بہت کچھ بننے کا دکھاوہ کروگے یا دعویٰ کروگے تو مٹی میں مل جاؤگے تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کیوں کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے پانچ تتوہ ماں سردار چھے پانچ تتوہ ہم جانتے سدگر کہہ رہے سد سبوری کھمیہ ایمان اور ذکر سچ سبر افو درگزر نمرتہ ایمان اور ذکر کہتے ہیں ان پانچ خوبیوں میں پانچ تتوہ ماں سردار چھے پانچ خوبیاں تو اچھی ہے سب کے پاس ہونی چاہیے مگر اس میں بھی ان پانچوں کا ایک لیڈر ہے بھائی تین کھمیہ نام وہ ہے افو درگزر وہ ہے تین 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 سو اٹھی کر سلام قیامت میں سب اٹھ اس کو سلام کرتے ہیں کہتے ہیں چھوٹا بن کے رہو گے تو ساری نعمتیں ملے گی بڑا بننے پر تو ماں بھی بچے کو گھوٹ سے اتار دیتی ہے ہے نا جب تک بچہ منعصہ بن کے رہتا ہے تو ماں بہت اس کو پیمپر کرتی بڑا پیار کرتی ہے جس جن بچے نے یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ وہ بڑا ہو گیا ہے تو ماں گھوٹ سے اتار دی چل بھی چل تابن اب تو خود چل میں تجھو نہیں اٹھانے والی ہمبل رہو بالتی جب کوئے میں ڈالتے ہیں پانی بھرنے کے واسطے تو بالتی اندر اگر سیدھی کھڑی رہتی ہے تو آپ کے ہاتھ میں پانی نہیں آنے کو ہے وہ بالتی اگر اندر جا کر جھکتی ہے تو پھر پانی بھرتی ہے اور اوپر لے کے آتی جھکے بغیر اگر وہ سینا تانک کھڑی رہے کہ ٹھیک ہے کوئے دیکھ آگے باقی پانی میرے اندر آ جائے تو نہیں آئے گی کچھ بھی حاصل کرنا ہے تو نمرتہ چاہیے جھکنا چاہیے پرندہ زندہ ہوتا ہے تو کیڑے مکڑوں کو کھاتا ہے سمیں تائم سے بڑا ڈرنا چاہیے پرندہ زندہ ہوتا ہے تو کیڑے مکڑوں کو کھاتا ہے وہی پرندہ جب مر جاتا ہے تو وہی کیڑے مکڑے اس پرندے کو کھاتے ہیں یہ اللہ کا سائیکل بنا ہوا ہے ایک درک سے ہزاروں لاکھوں ماچس کی تیلیاں بن سکتی اور بنتی ہیں ایک درک سے ہزاروں لاکھوں ماچس کی تیلیاں بنتی ہے انہی ماچس کی تیلیوں میں سے ایک تیلی جنگل کے جنگل کو جلانے کے لئے تباہ کرنے کے لئے کافی ہوتے ہیں ماتی کہے کمہار سے تو کیا رون دے موئے کمہار جو مٹی کا برطن بناتا ہے کبیر کہتے ہیں وہ کمہار کو مٹی سامنے کہتی ماتی کہے کمہار سے تو کیا رون دے تو کیا مجھے گوند رہا ہے برطن بنانے کے واسطے ایک دن ایسا آئے گا میں رون دوں گی تو ایک دن میرا بھی آنے والا ہے آج تو مجھے گوند رہا ہے میں تجھے گوند گی جب تو میرے اندر آ جائے گا تو ٹائم سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اللہ کا جو قانون ہے اس سے ڈرنا چاہیے اس لئے کہتے ہیں بڑائی کبھی نہ کرو اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں قرآن میں اور اس کی بڑائی کرو اس لئے مت کرو کہ اس کو ہماری بڑائی کی ضرورت ہے بلکہ وہ ہمیں فرماتا ہے اس کی بڑائی کرو تاکہ تمہیں یہ احساس رہے کہ تم بڑے نہیں ہو نہیں ہو سکتے ہو اللہ سبحان اللہ الحمد اللہ کی تسبیح میں ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ساری کریڈٹ وہاں بھیجو اپنے دماغ میں مت گھساؤ سب کچھ کہ میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا یہ سب کچھ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے تاکہ یومیلیٹی تمہارے اندر برقرار رہے اور یومیلیٹی برقرار رہے گی تو تمہاری انسانیت برقرار رہے گی ورنہ تم جانور جیسے بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِبَادُ الرَّخْمَانَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْدْ هَوْنًا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَا اللہ کے رحمان کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو آجزی سے چلتے ہیں انسان کے دماغ میں اگر گھمند ہوتا ہے تو وہ گھمند اس کی زبان سے نظر آتا ہے وہ گھمند اس کی چال میں نظر آتا ہے وہ گھمند اس کے لباس میں نظر آتا ہے وہ گھمند اس کے اٹھنے بیٹھنے میں نظر آتا ہے اللہ فرماتا ہے تمہارے چلنے فرنے کے اور تمہارے آداب میں سے تمہارے کسی ایکشن میں سے بھی بڑھائی نظر آنی چاہیے الرحمان کے بندے زمین پر بہت نرمی سے چلتے ہیں وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الجاہِلُونَ اگر کسی جاہل سے پالا پڑ گیا تو بحث میں نہیں علجتے ہیں قَالُ سَلَامَا اسے کہتا بھی تجھ پہ سلامتی ہو مجھے راستہ دے مجھے جانے دے وہ کسی بحث میں نہیں جانتے ہیں تو حضرت لقمان کی جو بات میں نے شروع کی تھی اللہ حضرت لقمان نے بہت ساری نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی قرآن شریف کی سورہ نمبر ہمار کر رہا ہوں ایک نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ دی کہ جو اسے یوں ملی تھی کہ کانٹیکس میں لوگوں سے بڑائی کے مارے گھمن کے مارے میں اپنا مو پھلا کر اپنا گال پھلا کر نہیں بیٹھ تھوڑی سی آتھوریٹی آجاتی ہے تھوڑی سی جگہ مل جاتی پاور مل جاتا ہے تو ہمارے پوری پرسنالیٹی چینج ہو جاتی کل تک تم ہمارے دوست آج تم کو کیا ہو گیا آج مجھے کرسی مل گئی نا آج میں اچھی جگہ پہ بیٹھ 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 بعض وقت انسان برا نہیں ہوتا ہے کوئی جگہ بیٹھ جاتا ہے وہاں جا کے اس کے اندر گمن پیدا ہو جاتی وہ پورا بندہ اس کی پرسنالیٹی چینج ہو جاتی ہے لوگوں سے اپنا مو پھلا کر نہیں بیٹھ ہو تو مجھے افسر کی طرح اپنا مو بنانا چاہئے انسان ہو انسان پہلے ہو افسر بعد میں ہو افسری ختم ہو جائے چھوٹی چھوٹی چیز میں نے کہا لوگ نوٹ کرتے نصیحت لیتے اس میں سے انسان پیدا ہوتا ہے تو زبان اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے مرنے تک زبان اس کے ساتھ رہتی دانت بات میں آتے ہیں اور جلی چلے جاتے لیسن لینے والے لیسن لیتے کہ زبان شروع سے ہوتی آخر تک سوفٹ ہے وہ فلیکسیول ہے نرم ہے دانت بات میں آتے ہیں جل دی جاتے ہیں کیونکہ وہ کٹھور ہیں وہ سخت ہے وہ ہارڈ ہے ایک نصیحت کی بات ہے کہہ دیں لوگوں سے اپنا مو پھلا کے نہیں بیٹھو وَلَا تَمْشِی فِي الْأَرْدِ مَرْحَا زمین پہ اکڑ کے مت چلو چلو بھی اس طرح نہیں کہ تم کشو کرنا شاہد دو یا میں نے کپڑے دیکھ دو ہم نے کیا بہنا ہے چال میں بھی یہ دکھانے کی کوشش نہیں کرو چال میں بھی اکڑ مت رکھو باپ بیٹے کو بتاتا ہے سورہ لخمان پڑھئے اور ایک باپ کو اپنے اولاد کو اپنے بیٹے کو بیٹی کو کیا نصیحت کرنا چاہیے اس میں سے بہت پیاری نصیحتیں موجود ہیں اس کے اندر ماں باپ کی سیوہ کس طرح کرنا مات کا دھیان کس طرح رکھنا سب چیزیں اس کے اندر ہیں اللہ بڑائی کرنے والے کو اور گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا ہے جب تُو چلتا ہے تو دھیمی چال سے چلنا جب بات بھی کر تو آواز دھیمی رکھنا نرم آواز سے نرم لہجے سے بات کرنا آواز میں گدے کی آواز سب سے بری ہے یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بہت بڑی بڑی آواز کر کے تو یہ مست سمجھنا تو کئی بڑا بن جاتا ہے آواز تو گدے کی بھی ہے کوئی بھاو نہیں پوچھتا اس کا بری سے بری آواز ہے تو بڑی آواز سے بات نہیں کرنا آواز میں بھی گھمنڈ نہیں ہونی چاہیے چال میں بھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے لباس میں بھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے اللہ فرماتے ہیں فلشنس ہے اگر تم اپنے آپ کو کسی بھی چیز میں بڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہو تو بڑی ہماقت ہے اس لئے اپنی زبان پہ قابو رکھو کیونکہ زبان کبھی ایسے گھاؤ دے جاتے ہیں مرنے تک انسان کے باقی سارے زخم دور ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے جو زخم ہے وہ دور نہیں ہوتے ہیں اس لئے اپنی زبان کی حفاظت کرو شبد شبد سب کوئی کہے شبد کے ہاتھ انہ پاؤں شبد یعنی الفاظ ہر آدمی الفاظ بیان کرتا ہے ہر انسان بولتا ہے شبد شبد سب کوئی کرے شبد کے ہاتھ انہ پاؤں الفاظ کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے ہیں ایک شبد اوشری کرے ایک شبد کرے سو گھاؤ چند الفاظ ہیں جو آپ کا علاج کر کے جاتے ہیں چند الفاظ ہیں جو آپ کی دکھ کو دور کر کے جاتے ہیں آپ کو کنسولیشن دے کے جاتے ہیں آپ کے دل میں محبت ڈال کے جاتے ہیں کچھ الفاظ ہیں جو آپ کو سو نشتر چبو کے جاتے ہیں جو آپ پہ سو تلوار کے وار سے بھی زیادہ بڑی وار کر کے جاتے ہیں کہا زبان قابو میں رکھو کیونکہ یہ تمہیں بہت زیادہ گمراہ کر سکتی ہے پربو کو بھی پسند نہیں سختی بیان میں ہماری باتوں میں سختی استعمال کرنا کہتے ہیں یہ خدا کو بھی پسند نہیں اس لئے ہر دین نہیں رکھی زبان میں اس لئے لئے زبان میں ہر دین نہیں رکھی کہ وہاں بیان کرنے میں تمہارے اندر کسی قسم کی سختی نہیں چاہیے جیرے ویرا میٹھڑوں آئیں بولو ویرا نمی کھمی ہو یار چالو میٹھی زبان سے بولی آجیزی سے چلو جھک کر چلو سب تمہیں پیار محبت سے دیکھیں گے اور تم سے کوئی غلط کام کوئی بری بات نہیں ہوگی کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی خاص طور پر ہم جماعت میں ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے ہم کسی آتھوریٹی کے جگہ پہ بیٹھے ہیں ہم خدمتگاروں سے بات کر رہے ہیں خدمتگار جماعت سے بات کر رہی ہے جماعت خدمتگاروں سے بات کر رہے ہیں ہم میں کوئی آقا نہیں ہے سب غلام ہے ہم لوگ سب یہاں مولا کے نوکر ہیں اور سب خدمت انجام دے رہے ہیں جماعت سے باتیں کریں جماعت خدمتگاروں سے باتیں کریں ہم خدمتگاروں سے باتیں کرتے ہیں زبان میٹھی رکھیں جو کام ہم پولائٹ لینگویج میں پولائٹ ریکویسٹ کے ساتھ لے سکتے ہیں وہ کبھی ہم حکم سے نہیں لے سکتے ہیں جب ہم حکم کریں گے جب حکم سے کام لینا چاہیں گے تو بندہ کرنا چاہتا ہوگا تو بھی نہیں کرے گا اور جب آپ پلیز اور پولائٹلی پیار محبت سے شفقت سے کوئی بات کہیں گے وہ نہیں بھی کرنا چاہتا ہوگا تو بھی کر دے گا یہ جادو ہے الفاظ یہ جادو ہے تو یہ جو ہمارے وجود میں ہمیں گھمن رکھنے کا منع کیا ہے یہ ہمارے سارے وجود میں نظر آنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ تمہارے مشن کی کامیابی یہ اس وجہ سے رہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ پولائٹ رہے ہیں اور آپ پولائٹ اس لیے رہے ہیں کہ آپ پہ اللہ کی رحمت آئی ہے یہ اللہ کی رحمت آپ پر ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں سے پولائٹلی شفقت سے پیش آئے وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِظَ الْقَلْبْ لَنْفَضُ مِنْ حَوْلِكَةً اگر آپ تش مزاج ہوتے اگر آپ رود ہوتے سکتی سے پیش آتے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ اینڈ کمانڈنگ ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں آپ دیکھیں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے اپنے سے قریب لانے کے لیے ہماری پیاری اور میٹھی زبان بہت ہی اہم کردار ادا کرتی اس لیے کہا گیا کہ میٹھے وچنے بولاؤ ویرہ تو تمہارا مردہ ماہ جڑ کے ہیرہ کیا پیار محبت سے میٹھی زبان سے بولو ایسا لگے گا کہ تمہارے مو سے ہیرے جواہرات جڑ رہے ہیں دوسرے پارک میں فرماتے ہیں کہ بھیتر بہت اندھار اڑا چھے تمہیں چھوڑی دے جو اب ایمان دے تمہارے وجود میں بڑا اندھیرہ ہے اور اس قائعہ کے جو اب ایمان ہے اس اب ایمان کے اندر بھی بہت زیادہ اندھیرہ ہے اس اندھیرے سے تم دور رہنا اب ایمان سے دور رہنا ایک گناہ کام پہلے تذکرہ کرتے تھے جب اللہ نے روح کو حکم دیا کہ ونوے روح اندر قائعہ کو ٹھیچے تمہاری سائن جی روح جوے تو آگڑ ہے اندھیرہ سائن جی یہ نہیں چھے من ہمارا سائن جی تمہارے وڑو جو پھری کٹے گا سائن جی یا مولا یہ گھر مجھے نہیں چاہیے کیونکہ اس میں اندھیرہ بہت ہے اللہ نے فرمایا اندھیرہ تو ہے مگر روشنی بھی میں تمہیں دوں گا اس اندھیرے گھر میں روشنی ہو سکتی ہے تم اگر نیک راستے پہ چلتے ہو سرات مستقیم پہ چلتے ہو دین کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہو تو اس اندھیرے گھر میں روشنی ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک کو فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب آپ پہ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائیں یہ ہمارے اندر کے جو ہمارے وجود کے اندھیرے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہے قرآن حقیم میں ایک بہت اہم بات جب ہم نور اور ظلمات کی بات کرتے ہیں ایک بہت اہم چیز پائی جاتی ہے کہ جہاں جہاں بھی نور یوز ہوا ہے قرآن میں نور کا ورڈ تو ہمیشہ سنگیولر میں یوز ہوا ہے مگر جب اللہ اندھیرے کی بات کرتا ہے تو پلورل یوز کرتا ہے من الظلمات الان نور ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نور تو ایک ہے وہ کسی بھی فارم میں ہے ایک ہے مگر ظلمات اللہ فرماتا ہے اس کے کئی منفیسٹیشنز ہیں الگ الگ قسم کے منفیسٹیشنز ہیں ہم اپنے سادہ زبان میں کہیں جب ہم سہت کہتے ہیں تو ہم نورملی سنگیولر یوز کرتے ہیں مگر جب بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں ہیں پلان بیماری سے آپ سہتیاب ہوتے ہیں ذہنی بیماری سے سہتیاب ہوتے ہیں پیٹ کی تکلیف سے سہتیاب ہوتے ہیں پھر ہم میلریہ ہے یا ٹائپ ویڈ ہے یا آپ ڈائیبیڈک ہیں کچھ بھی ہے یہ تمام بیماریاں ہیں مگر سہت ایک ہے تو یہ جو ہمارے مختلف اخلاقی بیماریاں ہیں جس میں سے گھمنڈ بھی ایک ہے فرماتے ہیں یہ سب ڈیفرنٹ لیولز کے اندھیرے ہیں اللہ نے فرمایا ظلمات انفوق الظلمات اندھیروں پر اندھیرہ چھایا جاتا ہے جتنا انسان برائیوں کے راستے پر جاتا ہے اتنے اندھیرے چھا جاتے ہیں اس کے اوپر اس سے نکال کے روشنی میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو انسان کی جو برے اخلاق کے برے آمال ہیں وہ ڈیفرنٹ لیولز کے اندھیرے ہیں اور جب انسان اچھے آمال کرتا ہے تو ان اندھیروں کی جگہ پر روشنی نمودار ہوتی ہے جس سے وہ اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ نے اندھیرے سے بھی ہمیں پناہ مانگنے کو کہا قُلَوزِ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقِ مِن شَرِّ غَاسِقِن اِذَا وَقَبْ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی صبح کے پروردگار سب کا پروردگار ہے پوری کائنات کا پروردگار ہے اب جب کانٹیکس پا دیکھیں تو اگر کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کی حکمت ہے صبح کا پروردگار کیا مطلب کچھ شام کا پروردگار نہیں ہے پودل پیر کا پروردگار نہیں ہے مگر یہاں صبح کا پروردگار صبح کی خوبی کیا ہے پاو پھٹتی ہے اندھیرہ چھٹتا ہے روشنی نکلتی ہے روشنی نظر آتی ہے اس لئے صبح کا پروردگار اور صبح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر و عبادت کے لئے کئی دفعہ قرآن حقیم میں ہمیں حکم دیا ہے اللہ خود اس وقت کی قدر کرتا ہے پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی من شرع ما خلق جو بھی تخلق اس نے کی ہے اس تخلق کی برائیوں کی پہلو سے و من شرع غاسقن اذا وقب اندھیری رات کی برائی سے جبکہ وہ چھا جائے اندھیری رات کی برائی سے جبکہ وہ چھا جائے پہ رات میں صرف برائیاں نہیں ہوتی ہیں رات میں عبادت بھی تو ہوتی ہے رات میں خدا کا ذکر ہوتا ہے مگر یہاں وہ روحانی اندھیرہ ہے اندھکار ہے جب انسان اچھے عمال چھوڑ دیتا ہے خدا کی یاد جب دل سے ختم ہو جاتی ہے مولا نے فرمایا that will be a sunless day of despair وہ مایوسی کا ایک تاریخ ترین دن ہوگا جب آپ کے پاس آپ کی عبادت کے لیے اپنے روح کے لیے ایک گھنٹہ نکالنے کا بھی time نہیں ہوگا وہ مایوسی کا ایک sunless day of despair وہ دین تو ہوگا مگر سورج نہیں ہوگا دھون چھائی ہوگی اندھیرہ ہوگا اگر آپ نے نور کی طرف اور روشنی کی طرف توجہ نہیں دی اس لئے فرمایا اپنے دل سے یہ اندھکار کو دور کرو دھونگا تو اینے اینے ہارے وسے تے تو لوٹے صاحب جنودھیان دھونگا یہاں پر فریبی سے کہا گیا ہر انسان کے ساتھ اس کا نفس فریبی لگا ہوا ہے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے شیطان کی بات نکلی تو فرمایا ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کا شیطان تو اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے ہر انسان کے وجود میں اس کا شیطان ہے جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کا شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو کسی نے ڈرتے درتے سوال پوچھ لیا یا رسولِ خدا کیا یہ بات آپ کے ساتھ بھی ہے ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان پیدا ہوتا ہے تو کیا اس کا اطلاق نعوذ باللہ آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا ہاں اگر میں نے اس کو مسلمان بنا دیا میں نے اس کو مسلمان بنا دیا یعنی انسان کے وجود میں برائی کا ایک منبع ہے مگر روشنی سے آپ اس کو اس اندھیرے کو دور کر دیں ہمارے دل کی زمین پر ہمارے دل کی تخت پر ایک ساتھ دو حکمرانی نہیں ہو سکتی ہے یا تو وہاں خدا بیٹھے اور رحمان کی حکمرانی ہو اگر رحمان کی حکمرانی ہم نے دل میں نہیں رکھی ہے تو خالی جگہ تو پور ہو جائے گا جو خالی جگہ ہے اس کو شیطان آ کے فوراں اوکیپائی کر لیتا ہے اس لئے کہتے ہیں دل کو کبھی بھی ذکر سے خالی نہیں چھوڑنا ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے تاکہ ہمارے دل پر رحمان کی حکمرانی ہو جب دل پر رحمان کی حکمرانی ہوگی ہمارے سارے آزاز سے رحمانیت نظر آئے گی اگر اس کی جگہ کسی اور کی حکمرانی ہے دل میں خدا نے خاصتہ اگر شیطان کی حکمرانی ہے تو نظر میں شیطانی زبان میں شیطانی کان میں شیطانی ہاتھ میں شیطانی پاو میں شیطانی کیونکہ گورنمنٹ اس کی چل رہی ہے بھائے اس کی حکومت چل رہی ہے تو یہ سارے منسٹری تو اسی یہ کہنے پر کام کریں گے تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ خدا کی یاد کو دل میں رکھیں یا دل کو خدا کی یاد سے خالی رکھیں غافل ہوگی غفلت ہوگی تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی آکے براجمان ہو جائے گا تو اپنے آپ کو شیطانیت سے بچائیں بری صحبت سے بچانے کا حکم دیا صحبتِ صالح تُرہ صالح کنت صحبتِ طالح تُرہ طالح کنت نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بناتی ہے برے آدمی کی صحبت تجھے برے برا بناتی ہے آج کبھی ہم دیکھ رہے ہیں غلط صحبت کی وجہ سے غلط صحبت کی وجہ سے لوگ دین کے معاملے میں کتنے شکوک و شبہات میں آ رہے ہیں ہم لوگوں کی صحبت کرتے ہوئے سیلیکٹیو نہیں ہوتے ہیں اگر صحبت کرتے ہوئے ہیں تو بھی ہم اپنے ایمان کی دنیا کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے ہیں ہم اپنا سب کچھ کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور لوگوں کو انوائیڈ کرتے کہ آکے ہمارے دل کی دنیا پر حملہ آور ہو پھر آکے کہتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ سوال ہے یہ سوال ہے یہ سوال ہے بھئی آپ اگر اپنے ایمان کو بھیڑیوں کے آگے پھینک دیں گے تو آپ کا حشر کیا ہونے والا ہے دھونگا تو انہیں انہیں ہارے غصے یہ تمہارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یہ تو لوٹے صاحب جنہ دھیان وہ تمہیں لوٹ رہے ہیں وہ تمہارے دل سے مولا کی یاد کو لوٹ رہے ہیں اس لئے جہاں بھی جاؤ جس سے بھی بات کرو تمہارا جو پروٹیکٹیو گیر ہے اپنے پاس رکھو اپنے ساتھ رکھو دل کی دنیا کو ایمان کی دنیا کو ہرے کے آگے کھول کے مت رکھو وہ آپ کی بہت ذاتی پرائیویٹ بہت قیمتی پروپرٹی ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے مرانت فرمائے مومن اگر سفر بے ہوتا ہے کوئی آدمی سفر بے ہوتا ہے حفاظت کرتا ہے اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور یہ ایمان کو پروٹیکٹ کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے کیونکہ اس کو ڈیمیج کرنے والے نقصان پہنچانے والے ہمارے آس پاس ہمیشہ ہے گرنہ وڑاوات ہمیں دل ماں دھرو تو بچ شو چارے ہی کھانڈ رہے مرشد کی تعلیمات کو اپنے دل میں رکھو تو تم چاروں کھان سے بچ جاؤ گے کھان کہتے ہیں مائن کھان کو یہ چار کھان کا ذکر ہمارے گنان میں بہت جگہوں پر آیا ہے اس چار کھان سے کیا مراد ہے چار کونسی کھان ہے دیکھیں ہمارا گنان جس ماحول میں ڈیولپ ہوا یہ سیاہ کو کانٹیکس کو آپ ضرور یاد رکھئے گا ہمارا گنان جس ماحول میں پروان چڑھا ہے جن لوگوں سے باتیں کی جا رہی تھی جو تھوٹس جن اس انوائنمنٹ میں اویلیبل ہے اس کا ریفلیکشن ہمارے گنان لیٹریچر میں ہوتا ہے اور یہ ہونا تمام لیٹریچر میں قدرتی بات ہے جو لیٹریچر جس کانٹیکس میں جس ایریا میں ڈیولپ ہوتا ہے اس ایریا میں پائی جانے والی باتیں اس لیٹریچر میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں تو ہمارا گنان جس ماحول میں پروان چڑھا ہے وہاں یہ خیال تو اب بھی پائے جاتے ہیں کہ انسان اگر اچھا عمل کرتا ہے تو اس کی روح بلند سے بلند درجات اچھے سے اچھے اتار کی طرف جاتی ہے اگر اس کے عمال برے ہوتے ہیں تو اس کی روح جو ہے وہ اس سے نیچلے کم تر اتار کی طرف جاتی ہے اور ایک لمبا چکر کر کے واپس آتی ہے تو یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم اچھے کام کروگے تو تمہیں جو نیچلے درجے کی چار کیٹیگری کی کریشن ہے اس میں تمہیں پھر سے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس سے تم بج جاؤگے اور تم روحانیت کی طرف آگے بڑھ جاؤگے تو وہ چار کھان جو ہے وہ چار کیٹیگری کے کریشن کی طرف اشارہ ہے پہلا کھان ہے انڈج کھان یعنی ایسی مقلوقات ایسی کریشرز جو انڈو سے پیدا ہوتے ہیں انڈج کھان وہ تمام کیٹیگری کی مقلوقات جو انڈو سے جنم لیتے ہیں ادھ بھیج کھان جس میں پلانٹس اور زمین سے اگنے والی تمام جو بوٹینیز اور پلانٹس ہیں وہ مقلوقات جو زمین سے اٹھتی ہے اگنے والی مقلوقات ایک کیٹیگری انڈو سے پیدا ہونے والی دوسری کیٹیگری جرائیوج کھان جو ڈائریکٹ رحم سے بطن سے ووم سے پیدا ہوتے جیسے انسان بکری کو دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ وہ پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں یہ تیسری قسم کی تیسری کیٹیگری کی کھان ہے اور سوید دج خان وہ کیڑے مکوڑے جو مویسچر کی وجہ سے کلائمیٹی کنڈیشن میں چینج آنے کی وجہ سے جو جراسیم اور کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں جو آپ دیکھیں اچانک نکل آتے ہیں یہ چوتھی قسم کی کھان ہے یہ ہیں چار کان چار کیٹیگری کی کلائشن فرماتے ہیں پیر کی تعلیمات کے مطابق عمل کرو تاکہ تمہاری روح اس پروگریس کے آگے کی طرف جائے ریورس میں نہ جائے تاکہ تمہاری دنیا بھی اچھی رہے اور تمہاری آخرت بھی آباد علم جو ہی جو ہی چال جو جی تمہ راکھو دھنی ساتھے دیان علم کی بڑی قیمت اور قدر ہے دینی تعلیم کی بڑی قیمت اور بہت قدر ہے علم ہمارے اس وجود کے اندھیری دنیا کے اندر روشنی پیدا کرنے والی ہے اس لئے ہمارا طریقہ اور دین اسلام ہمیشہ علم اور حکمت پہ زور دیتا رہا ہے کہ علم روشنی ہے علم چراغ ہے جو ہمارے دل کے اندھیروں کو دور کرتی ہے اور یہاں علم سے مراد روحانی گنان ہے روحانی علم ہے جس سے ہم اپنی روح کی دنیا کو آباد کرتے ہیں سامی راجو پر تک نور چھے جم پانچ میں اگیو بھان ہمارے مولا زمانے کے امام ظاہر نور ہے جب اندھیرے کی بات کرتے ہیں اندھیرہ دور کرنے کے واسطے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے جہاں روشنی آتی ہے وہاں سے اندھیرہ ختم ہو جاتا ہے تو مولا ہے وہ واضح اور ظاہر پرتیقش نور ہے جم پانچ میں اگیو بھان جیسا پر مغرب سے سورج نکلا یا مراد نہیں ہے ہمارے گناہ لیٹریچر میں آپ پاتشم دیس اور پاتشم دیش کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ان دنوں ایران میں خیام کرتے تھے ہمارے پیر ہندوستان میں دعوت کرتے تھے اور ایران جیوگرافیک کے لئے ہندوستان کے پچھم میں آتا ہے تو بار بار یہ کہتے پاتشم تیشان نہ دڑ آو سے مغرب سے یہ ہوگا مغرب سے آئیں گے یعنی جہاں امام کی قیام گاہ ہے اس کی طرح اشارہ ہو رہا ہے تو پاتشم اوگی او بھان یعنی مغرب میں ہمارا مولا براجمان ہے اور اس طرح براجمان ہے جیسے کہ سورج چلو ہوا ہے تو مجھ سے روشنی لو اور اپنے دل کی دنیا کو آباد کرو امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی حضور میں ایک شخص نگ نفعہ مہمانی میں عرض کی یہ فرمان بھی اکثر جماعت خانے میں سنتے گنان سے محبت پیدا نہیں ہوتی کچھ یاد نہیں رہتا اندھیرہ پیدا ہوتا امام نے چار پانچ باتیں بتائی جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا اب یہ سارے چیزیں جو اندھیرہ کرنے والی ہے اب ہم اگر اپنے گھر کے دروازوں کھڑکیوں کھو بن کر کے اس پہ کالا اندھیرہ آئی ہے میرے گھر میں لائٹ ہی نہیں آ رہی تو آپ بتائی کس کا قصور ہے سورج کا قصور ہے باہر پائی جانے والے لائٹ کا قصور ہے کسی کا قصور نہیں ہے دروازے کھڑکی ہیں ہم نے بن کی ہے اندھیرہ ہم نے پیدا کیا ہوا ہے کھول دارو ان کو ملا فرماتے جھوٹ نہیں بولنا ایک جھوٹ پہ اگر آدمی قابو پا لینا صرف جھوٹ پہ تو ساری دنیا بدل جاتی ہے جھوٹ نہیں بولنا پرائے مال کا لالش پرائے مال کا تمان نہیں رکھنا بد نظر نہیں کرنا حلال کمائی کر کے دسون ادا کر کے پھر کھانا اور کسی کا حسد نہیں کرنا جس طرح ڈاکٹر کورسز بتا دیتے نا آپ ڈاکٹر کو علاج کے لئے جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کچھ چیز کھانے کو کہتے ہیں کھانے میں پرائزی کہتے ہیں تھوڑے کچھ دوائیاں دیتے ہیں اور کچھ چیزوں سے دور رہنے کے لئے کہتے ہیں مولا نے پرائزی بتائی دوائیاں دی اب وہ ہم پر ہے ہم کہنے میں اس میں سیلیکٹیو ہونا چاہتا ہوں میں اپنی مرضی میں کچھ چیز نہ لو یا یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ جھوٹ نہیں بول ٹھیک ہے تو پھر آپ یہ سوال نہیں پوچھو کہ میرے دل میں اندھیرہ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ جو چیز ہے سامنے وہ ہے اور زمانے کے امام آپ کو واضح طور پہ وہ بات بتا دیتے ہیں ساچہ صاحب جی نے سریو جو جی تو پام شو امرہ پوری ٹھام دے سچے زمانے کے امام کی اطاعت کرو تو امرہ پوری یعنی دار البقاء جس کو مولا ایٹرنل پیس یا ایٹرنیٹی بتاتے ہیں اس ایٹرنیٹی پہ تم پہنچ سکو گے امرہ پوری نمارک وے گڑو چھ دار البقاء جنت کا راستہ بہت دور ہے تمہ چیتی چالو گرن گران ملشد کے تعلیمات کے مطابق تم ہوشیار ہو کے چلو چیت نے کہ ہمیں بار بار حکم دیا جاتا ہے چیت چیت بانا من چنچل کری چیت چیتو رکھی سرو ہوشیار ہو جاؤ قرآن حکیم میں بھی پیغمبر کے بہت سارے نام میں سے ایک نام نظیر ہے نظیر اور منظر بے شک آپ درانے والے ہیں درانے والے سے مطلب ہوشیار کرنے والے ہیں وَإِمْ مِن امَّتِن اِلَّا خَلَا فِيهَا نظیر کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے ایک درانے والے کو نہیں بھیجا ہے درانے والے کا کیا کام ہوتا ہے خامقہ خوف زدہ کرنا نہیں آپ کو خبردار کرتے ہیں کوشن کرتے ہیں کہ دیکھو بھئی سنبھالنا یہاں اگر یہ نہیں کروگے تو یہ ہو سکتا جس تم سے کوئی بڑی غلطی اور بڑا نقصان ہو سکتا ہے ہمارے پھر یہ بتاتے ہیں چیتی سگو تو چیتو مورب بھائی چیتو رکھی سگو چیتو انہار بھائی ان کا کام یہ بار بار ہمیں ہمارے ساتھ رہ کر ہمیں ہوشیار کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں اور دین کا کام یہ ہے نصیحت کرنا کہ بھائی کیا ہمارے واسطے اچھا ہے کیا ہمارے لئے برا ہے اس کی ہمیں بار بار تعلیم دیتے رہیں دسون صاحب جی نے آل جو جی پچھے جم جوتے چوکھو دھان رے مولا کا دسون ادا کرنا اور اس کے بعد پاک صاف سترا کھانا کھانا لوگ پوچھتے یہ حلال اور حرام اور اس کا لینا دینا ہے اور اب تو حضر امام کہتے دسون پہ کوئی مولا فرمان ہی نہیں کر ایک مشنری رہ گیا ہے جو جماعت میں دسون پہ بات کرنے کے واسطے مولا تو دسون پہ بالکل نہیں بولتے ہیں اب دیکھیں شیطان جب ہمیں اندر سے اکساتا ہے تو شیطان ہمارے جو دختی رگ جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ ہماری ویکنس کو جانتا ہے کہ اس بندے کو کہاں سے مارنا اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے پیسہ سب کا ویک پوائنٹ ہے اور ہمارے ذہن میں سینکڑ سوالات میں سے ایک یہ سوال ہے جو بار بار مرید امام کے حوالے سے پوچھتا ہے کہ مولا تو دسون کی بات نہیں کرتے یہ تو ہماری تریڈیشن ہے اللہ تبارک وطاللہ قرآن حکم میں دسون یعنی زکاة کو سلاة کے ساتھ دین کی دو بنیادیں قرار دیتے ہیں اقیم السلاة وعات الزکاة سلاة قائم کرو زکاة ادا کرو سلاة ختم نہیں ہوئی زکاة کیسے ختم ہو جاتی ہے دعا پڑھنا تو ہے اپنی جگہ پہ دعا اور دسون ہمارے مذہب کی بنیادیں ہیں دسون is the foremost of all duties مولا کا تعلیق تھانا all مندلیر such as پانچ بار سال and my spiritual children of other should not forget that دسون is the foremost of all duties and without it there is no foundation دسون ہماری سب سے اولین ذمہ داریوں میں سے ہے اس کے بغیر کوئی بنیاد نہیں ہے just as without دعا there is no foundation for other prayers even two minutes each time there is no foundation for other prayers کہ بھلے دو منٹ کے لئے بھی آپ کے وغیر دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے جب مولا فرماتے ہیں ہمارے طریقے پہ پابند رہیں ہمارے طریقے کے ایتھیک پہ پابند رہیں باپ دادا کے مذہب پہ مضبوط رہیں تو کیا باپ دادا کے مذہب میں دسون نہیں تھا ہمارے مذہب کی بنیاد میں دسون نہیں ہے ہمارے ایتھیک میں مذہب نہیں ہے بنیاد کو تو بہت بہت چھیڑا ہی نہیں جاتا ہے اگر پانچ دین چار پانچ چھ سال دس سال اگر کوئی بنیاد کا ذکر نہ کرے تو کیا بنیاد ختم ہو جاتی ہم جس دن سے پیدا ہوئے ہمارے ماں باپ پہ کرشتہ بن گیا ہمارا باپ ہے ماں ہے ماں ٹھیک ہے فائنل ڈیسیشن ہو گیا اب اس میں لیز پہ ہوتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے کہ پانچ سال دس سال میں آپ کو رینیو کرنا پڑے دس سال باپ بیٹی کو اگر بیٹا نہیں کہا تو وہ ختم ہوگی ابھی نیا باپ کیا is بیٹا نہیں کہا اببا اببا رہے نہیں رہے اببا تو اببا ہے سال 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 اببا رہنے والے فرق پڑھنے والا اس کو بار بار نہیں بولنا اچھی بات ہے پیار کرنا اچھی بات ریمائن کرنا اچھی بات لیکن اگر نہیں بولتے ہیں تو کیا رشتہ ختم جاتا ہے وہ قدرت کا بنائے ہوا رشتہ یہ بنیاد ہے یہ بار بار اگر ذکر نہیں بھی ہوتا تو وہ تو ایک چیز پڑھ گئی ہے آپ اپنے مکانات پہ رہتے آپ اپنا بنگلائی بھی ہوگا فلیش میں بھی رہتے ہوں گے اس میں بنیاد ڈالی جاتی ہے بنیاد ڈالی جاتی پیلرز کھڑے ہوتے ہیں اس پہ مکان تعمیر ہوتا ہے اپارٹمنٹ تعمیر ہوتے گھر تعمیر ہوتے ہیں آپ ٹائم ٹو ٹائم اپنے مکان کو رینوویٹ کر دیں ریفر بش کر دیوار یہاں سی مہا کر دی آپ نے فرنیچر یہاں سی مہا کر دی ایک دروازہ بنکیا کھٹکی یہاں سے نکال لی پیلر بیٹا دیتے رینوویشن میں پیلر ہٹا دیتے فانڈیشن نکال دیتے مکان کا رینوویشن کرتے وقت دو بات تو آپ ذہن میں رکھتے ہی ہیں جو مکان رینوویشن کرنے والا آتا اس کو بھی معلوم ہے کہ مجھے پیلر کو ہاتھ نہیں لگانا مجھے بنیاد سے کوئی لینا دینا نہیں وہ تو اپنی جگہ پہ آپ پھر اپنے ریفر بیش کرتے رہے بنیاد پیلر اپنی جگہ پہ یہ پیلر ہیں اس کو بار بار بتانے کی ریمائن کرانے کی اور پین پوائنٹ کرنے کی ضرور نہیں تکو یہاں پہ پیلر کھڑا ہے پیلر کھڑا ہے تب تو عمارت کھڑی ونہ عمارت کہاں سے رہتی پیلر کو آپ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ امام زمان کا پررگیٹیو ہے کہ امام کس وقت آپ کو کس بات کا ذکر کرتے ہیں کس بات کا ذکر نہیں کرتے ہیں بنیاد تو بنیاد پریکٹس یور فیتھ میں یہ تو وفیتھ کی بنیاد ہیں اور جو خوراک ہم موہ میں ڈالتے ہیں اللہ نے فرمایا حلالا طیبا تمہارے حلال کمائی سے ہونی چاہیے اور دسون زکاة نکال کر اس کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے دسون صاحب جی نے آل جو پچھے جم جوتے چوک ہو دھان اس بندے کو بھی امام نے فرمایا دسون ادا حق حلال کمائی سے دسون ادا کر کے پھر کھانا یعنی تمہارے وجود میں یہ جو اندھیرہ ہو رہا ہے یہ خوراک سے بھی اندھیرہ پیدا ہوتا ہے خوراک سے کونسا اندھیرہ پیدا ہونے لگا بھائی خوراک ہمارے کھانے کا اگر ہماری روح کے ساتھ براہ راز کوئی رشتہ نہ ہوتا تو اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام اور کچھ چیزوں کو حلال کیوں کیا ہے اگر خانے کا ہمارے وجود کے ساتھ ہمارے عقیدے کے ساتھ ہمارے روح کے ساتھ ہمارے ایفیق کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی کچھ چیزوں کے لیے فرمایا یہ حلال ہے کچھ چیزوں کے لیے فرمایا یہ حرام ہے کیوں فرمائے ہمارے خوراق کا ہمارے روح کے ساتھ ہمارے اندر کی روشنی کے ساتھ براہ راز تعلق ہے جو بھی چیز ہم اپنے موں میں ڈالتے ہیں اس کا صرف جسمانی اثر نہیں ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک سپیرٹ کیری کرتی ہے اس کا ایک روحانی اثر ہوتا ہے کھانا آپ دونوں کھا رہے ہیں ایک حلال کی کمائی سے کھا رہے ہیں دوسرا حرام کی کمائی سے کھا رہے ہیں ان دونوں کا اثر ہمارے وجود پہ زمین و آسمان جتنا فرق پیدا کرے جو اللہ فرماتا ہے اس میں سے ایک آگ کھا رہا ہے اپنے پیٹ میں انگار دال رہا ہے اس لئے کہا ان تے وہ من ان کہتے ہیں ان آج جو آپ کھاتے ہیں ان تے وہ من جیسا آپ کھاتے ہیں جو چیز آپ کھاتے ہیں وہ جیسی کمائی ہے ویسا آپ کا من بنے گا ان بگڑے تو من بگڑے پانی بگڑے تو بگڑے وانی یعنی اگر خوراق خراب ہے ایمانداری کی نہیں ہے تو تمہارے اندر سے خرابی پیدا ہو جائے گی پانی خراب ہے تو تمہاری زبان خراب ہو جائے اگر میں ایک مفروضہ آپ کے سامنے رکھوں آج دنیا میں ایتھیکلی جو ساری دنیا کا ہاتھ اتنا برا ہے اور وہ ایتھیکل ڈگریڈیشن میں جاتا جا رہا ہے کیا اس میں آپ کو کمائی اور خوراق کا براہ راست ہاتھ نظر نہیں آتا ہے جیسے جیسے ہماری کمائی میں بے ایمانی پڑھتی گئی ہے کہ آج آپ کو ہارڈلی کوئی آدمی یہ معذرت کے ساتھ یہ ماننے کو تیار ہو کہ آپ پیورلی ایماندار بن کے روزی کما سکتے ہیں جب یہ حال کسی معاشرے کا ہو اس معاشرے میں آپ اچھے اخلاق کی امید کیا رکھ سکتے ہیں اور کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ یہ بیچ جو بوئی جا رہے معاشرے میں حرام کمائی کی غلط کمائی کی ناجائز کمائی کی اس کی پیداوار کانٹیں نکل رہے ہیں اس میں پھول نظر نہیں آرہے ہیں اس میں خوشبو نظر نہیں آرہے ہیں اس میں کانٹیں ہی کاتے ہیں ان کا ایک وشیس سرکل ہے حرام کی کمائی تو برے عامال برے عامال نے فردر حرام کی کمائی فردر برے عامال ہم اسی بھنور میں فسے ہوئے ہیں اس سائیکل کو کٹنا پڑے گا کٹنا پڑے گا کھانے کا براہ راست اثر ہمارے وجود کے ساتھ ہے وہ کھانا جو ماں گھر میں پیار سے اپنے بچے کے واسطے بناتی ہے وہ خانہ جو بیوی پیار سے اپنے شوہر کے واسطے بناتی ہے وہ خانہ جو بہن پیار سے اپنے بھائی کے واسطے بناتی ہے خانہ آج پر صرف لیڈیز ہی بناتی جنس بھی بناتی ہیں تو گھر کے وہ مرد افراد جو اپنے گھر کے میمبر کے واسطے پیار سے بہنے گھر کے افراد پیار محبت سے جو چیز اپنے فیملی ممبر کے واسطے بناتے ہیں اس سے گھر میں پیار اور محبت بڑھتا ہے اس کا براہ راست اثر اس محبت کے رشتے کے اس کے اندر ایک الگ سپیرٹ ہوتی ہے ہم زیادہ تر ہم ریسٹوران کا خانہ پسند کرتے ہیں باہر جا کر کھاتے ہیں ریسٹوران کے پکانے والے کھانے وہ ہمارے پیار میں ہماری محبت میں کھانا نہیں بناتے ہیں البت ہمارے جیب کی محبت سے بناتے وہ ٹھیک ہے ان کو ہمارے جیب سے بہت پیار ہے ہم مانتے ہیں باقی اس کو ہمارے کھانا ہمارے زندگی میں بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے بہت سے پیارے بیار تعلقات کے اندر بھی اثر پڑ گئے ہیں آپ ٹرائی کر کے دیکھیں آپ خود ہمارا جو اپروچ کھانے کی طرف ہے ہم کھانے میں ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں آپ بازار سے کھانا لے کر آئے ہیں آپ جماعت خانے سے نان بی مہمانی خرید کے گھر پہ لے گئے ہیں آپ ان دونوں میں فرق کرتے ہیں کیوں ان دونوں میں فرق کرتے ہیں جماعت خانے سے ایک سویٹ اٹھا کے لے گئے گئے ہیں گھر میں سویٹ کا پورا تھیلہ پڑا ہوگا مگر یہ سویٹ ڈیفرنٹ ہے سویٹ تو وہ ہی ہے مگر بہت ڈیفرنٹ ہے کیوں ہے اس کا وائیبریشن ڈیفرنٹ ہے اس کا وائیبریشن ڈیفرنٹ ہے آپ تمام خانوں میں فرق کرتے ہیں مہمانی لائے جماعت خانے میں ہزاروں روپے کی آپ مہمانی ناندی لیتے ہیں جو بہت کم قیمت کی چیز ہوگی مارکٹ میں وہ ہزار روپے ہم چیزوں کے نہیں دیتے ہیں وائیبریشن کے دیتے ہیں پانی سب جگہ پیتے ہیں آبی شفا کس طرح پیتے ہیں پانی تو وہ بھی ہے ہمارے پاس اس کی قدر اس کا تقدس ڈیفرنٹ ہے کیوں ہے انجان پنے میں بھی ہم کیوں کرتے ہیں ہم یہ ریالائز کرتے ہیں کھانے کھانے میں فرق ہے چیز چیز میں فرق ہے ایک 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 دانشمن کہتے ہیں ایک دیکھ گئے ہمیں ڈاکٹر جس طرح ہمیں کچھ کورس دیتے میں تم زیادہ بیمار ہو چکے ہو تین مہینہ یہ کورس استعمال کرو یہ کھانا ہے اور سے پرہیز کرنا ہے کچھ روحانی کورس کر کے دیکھیں تین مہینہ تک ایک بھی جھوٹ نہ بولیں تین مہینے تک ایک بھی جھوٹ نہ بولیں ایک بھی غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں باہر کا خانہ نہ کھائیں آپ کے لئے پیار سے پکایا ہوا کھانا کھائیں کوئی اور نہیں پکا کوشش کریں آپ پھری پکا کے کھالیں آپ پکائیں گے تو آپ کو اپنی ذات سے بڑی محبت ہوگی آپ پکائیں دوسروں کا کومیرشیل کھانا نہیں کیونکہ ہمارا فیول ہے جو اندر جاتا ہے پیار سے پکا ہوا کھانا ہماری بہنیں ہمارے مائے جو بھی آپ جماعت کھانے کے لئے کھانا پکاتے سفرہ بناتے سکریت بناتے کیا سمجھ ریسٹورانٹ والا بھی اس طرح کھانا بناتا ہوگا نہیں دنیا دو الگ دنیا ہیں وہاں عبادت ہو رہی ہوتی ہے جب سکریت بن رہی ہوتی امام کے لئے مہمانی بن رہی ہوتی ہے سفرہ بن رہا ہوتا ہے وہ عبادت ہے اس سے ہم ایک روح کرتے ہیں جو دوسری چیزوں میں نہیں وہ میس کر جاتے ہیں ہم تو ہمارے کھانے میں اگر یہ رشتہ بھی موجود ہے پیار اور محبت کا اور روحانیت کا تو اس کا تعلق ہمارے روح سے ہے اس لئے کہتے ہیں جو کھانا حلال کا ہے اور جو کھانا حرام کا ہے اس میں اتنا ہی فرق ہے ایک مقدس کھانا ہے اور ایک بازار کا کھانا ہے اس کا اثر ہمارے اندر کتنا پڑتا ہے تو جب دسون ادا کر کے ہم خورا کھاتے ہیں تو اسے ہمارے روح کے اندر روشنی آتی ہے ہماری باطن کا جو اندھیرہ ہے وہ دور ہو جاتا ہے اس لئے دسون کے معاملے میں خدارہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کر آپ دیکھیں کتنے معاشرے میں لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو پریئر کرتے ہیں کھانے سے پہلے دعائیں کرتے ہیں کتنی اچھی روایت ہمارے اسماعیلی گھروں میں کتنی گھروں میں گئے سفرہ پہ بیٹھ کے پہلے پریئر پڑھتا ہے دعا پڑھتا ہے کتنی اچھی کتنی بڑی بات ہے اس کھانے کو ایک تقدس دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایک روحانیت جس رہا بسم اللہ کہہ کہ آپ کھاتے ہیں تو اس میں آپ خدا کی رضا اور برکات اپنے اندر لاتے تو دسون کی معاملے میں بہت سنبھال اور بہت خشیار رہنے کی ضرورت ہے خدا کے لئے دسون کے معاملے میں شیطان کو جیتنے مرد دینا دسون کے معاملے میں شیطان کے آگے ہتھیار مرد ڈال نہ کیونکہ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ہار ہوگی اور شیطان کی سب سے بڑی جیت ہوگی اس لئے ہمارے دعا اور دسون کی دو بنیادوں میں سے اس ایک بنیاد پر کبھی بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا سامی راجو لیکھا مانگشے تمہ نسچے جانڑ و نردھار یہ لیشے تل تل کو دین کا مطلب بھی ہے حساب کتاب ہمیں آزادی دی گئی ہے آزادی کے ساتھ ہمیشہ ذمہ داری ہوتی ہے فریڈم کے ساتھ ہمیشہ رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے تو ہمیں عقل دے کر آزادی دی گئی ہے تو اس آزادی کے ساتھ ہمارے عامال کا حساب کتاب ضرور ہوگا وہ مالی یوم دین ہے قیامت کے دین کا مالک ہے جو رائی کے دانے جتنا بھی عمل کرے گا وہ اس کو دیکھے گا اس خوش فہمی میں نہیں رہنا وہاں کسی کو معلوم نہیں کچھ نوٹ نہیں ہوتا ہے آج تو سمجھ بڑا آسان ہو گیا ہے اگر ہمارے چوبیس گھنٹے کہ نقل و حرکت ریکارڈ ہو رہی ہو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہو تو آپ کیا چھپائیں گے اس میں سے جب وہ ہمارے سامنے ری پلے کیا جائے گا تو ایک ایک سیکنڈ ہمارا ریکارڈ ہے تو آپ کیا چھپائیں گے کچھ بھی نہیں تو خدا تو ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھپنے نہیں دیتا اللہ فرماتا ہے وہ سامنے لائگت لقمان کی تعلیمات جو ان کے بیٹے کے واصلے تھی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت تھی کہ اے میرے بچے اگر تیرا کوئی عمل رائی کے دانے جتنا بھی چھوٹا ہو تیرا پتھر کے اندر ہو یا آسمان میں کہیں ہو یا زمین میں کہیں ہو یہ تو نے کام کیا تھا رائی کے دانے جتنا عمل کسی پتھر میں پڑا ہے آسمان میں زمین میں چھپ نہیں سکتا ہے چھپ نہیں سکتا اللہ وہ تمہارے سامنے حاضر کرے گا اس لئے عامال کے معاملے رہنا چاہیے کیونکہ مولا نے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ آپ اس دنیا میں صرف ایک زندگی گزارنے کے لئے آئے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہوگا ہم سب کو اپنے عامال کا حساب دینا ہوگا اور آخری پارٹ میں فرماتے ہیں پھر حسن شاہ ام پہ دھیان نہیں دوگے سنبھال ہوگی نہیں نقصان ہوگا غافلوں میں سے مت ہو جانا قیامت کے دن یہ نہیں بولنا میں بھول گیا تھا مجھے معلوم نہیں تھا تمہیں سب کچھ بتایا گیا ہے وہاں یہ کہنا کام نہیں آئے گا کہ میں بھول گیا تھا مجھے معلوم نہیں تھا پھر حسن گہری تعلیمات ہیں اور ہمارے تمام کتنی گہری تعلیمات ہیں سب کچھ اپنے ساتھ شاید ہم نہ لے جا سکے سب کچھ شاید ہمیں یاد نہ رہیں جو تھوڑا بہت یاد رہے اپنی طرف سے میں دو ریکمانڈیٹ پوائنٹ آپ کو بتا دوں جو میں نے پہلے عرض کیا تھا ہو سکے اتنا گھمن سے بچ کے رہنا ہو سکے اتنا ہمبل رہنا اور دوسری بات دس سون کے معاملے میں کبھی کوئی کمپرمائز نہیں کرنا خدا وی نور مولانا شاہ کریم حسن حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے مولانا جماعت کی تمام گنا ماف کرے سب کی نیک امیدیں پوری کرے ایمان جیدار نصیب کرے سلوات پڑھے جمدار اللہ اللہ سلیہ اللہ محمد 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 بیتار بہت اندار راچے تمہیں چھوڑی دے جو ابھی مان رے تمہیں چھوڑی دے جو ابھی مان رے مو مانا مان اے ماجر جو جی ڈوں گا تو اے رے رے ہارے بسے ڈوں گا تو اے رے رے ہارے بسے تے تو لوٹے ساہے بجی نو دیا نرے مو مانا مان اے ماجر جو جی گوڑنا بوڑا و تمہیں دلما دارو گوڑنا بوڑا و تمہیں دلما دارو تو بچ شو چارے کھاڑ رے مو مانا مان اے ماجر جو جی ڈوں گا تو آپ جو جی جوئی چال جو جی تمہیں راکھو داڑی ساتھ دھیان رے تمہیں راکھو داڑی ساتھ دھیان رے مو مانا مانا ایمہ جان جو جی سامی راجو پارت کا نور چھے جی جے ماں پاچھ میں اوگیوں باڑھ رے مو مانا مانا ایمہ جان جو جی ساچا ساہے بجینے سی وجو جی ساچا ساہے بجینے سی وجو جی تو پامشو امرا پوری ٹھا مرے مو مانا مانا ایمہ جان جو جی امرا پوری ٹھا مرگ وے گڑوں چھے امرا پوری ٹھا مرگ وے گڑوں چھے تمہیں چیتی چالو گرنو گنا نرے تمہیں چیتی چالو گرنو گنا نرے مو مانا مانا ایمہ جان جو جی دس اند ساہے بجینے آل جو جی دس اند ساہے بجینے آل جو جی پچھے جم جو تے چو کو دان رے مو مانا مانا ایمہ جان جو جی سامی راجو لے کا وانگشے جی سامی راجو لے کا وانگشے جی تمہیں نیشتے جانو نردار رے تمہیں نیشتے جانو نردار رے مو مانا مانا ایمہ جان جو جی پی رہا سنشائے ما بولی آجی مو مانا بولی آجی مو مانا بولشو تو تاشے ہان رے مو مانا بولشو تو تاشے ہان رے مو مانا مانا ایمہ جان جو جی مو مانا ایمہ جان جو جی مو مانا مانا ایمہ جان جو جی مو مانا ایمہ جان جو جی